السلام علیکم ویئرز میرے چینل پر خوش آم مزید اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آج کی کہانی ہے راہب کا مسلمان ہونا جب حشام بن عبد الملک نے امام محمد باکر علیہ السلام کو مدینے سے شام کی طرف جلہ وطن کیا اور آپ پہاں رہنے لگے تو اسی دوران ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن ہم حشام کے گھر سے باہر نکل کر شہر کے چوراہے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک جمع غفیر موجود ہے میرے والد نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں اکھٹا ہے آپ سے کہا گیا یہ مسیحوں کے عظیم علماء ہیں جو ہر سال آج ہی کے دن یہاں اکھٹے ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ اس پہاڑ میں موجود بزرگ ترین راہب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اس سے سوال کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر لڑ جاتے ہیں میرے والد نے ایک کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ پائے اس کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اس پہاڑ میں رہنے والے راہب کے پاس پہنچ گئے میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا راہبوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے فرشوں کو زمین پر بچھایا اور اس پر اس بزرگ راہب کے لیے ایک مسند بنا دی اس بوڑے کو باہر لانے کے بعد اس مسند پر بٹھا دیا گیا وہ راہب اتنا بوڑا ہو چکا تھا کہ اس کی سفید آبرو اس کی آنکھوں پر جھک آئی تھی جس کے سبب اس نے ایک ریشمی پٹی سے انہیں پیشانی پر باندھ رکھا تھا راہب نے حاضرین پر ایک نگاہ ڈالی اور مجمع میں سے میرے والد کو دیکھ کر اس نے سوال کیا تم ہم میں سے ہو یا امد اسلام میں سے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میں امد اسلام میں سے ہوں راہب نے کہا تم علماء اسلام سے ہو اسلام کے انپر لوگوں سے تعلق رکھتے ہو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میں اسلام کے انپر لوگوں میں سے نہیں ہوں راہیب نے کہا میں سوال کروں یا تم امام باکر علیہ السلام نے کہا تم سوال کرو راہیب نے کہا اے مسیحو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شخص اتنی جرت کا حامل ہے کہ وہ کہتا ہے تم مجھ سے سوال کرو لہٰذا اب مناسب یہی ہے کہ میں اس سے چند سوالات ہی کرلوں اس کے بعد راہیب نے امام علیہ السلام سے چار سوالات کیے ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن ہے نہ رات امام علیہ السلام نے فرمایا وہ طلوع فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے مجھے بتاؤ کہ جب یہ گھڑی دن میں شامل نہیں اور نہ ہی رات کے اوقات میں اس کا شمار ہے تو یہ کون سی گھڑی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بحشت کی ایک گھڑی ہے جس میں بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بحشت کی ایک گھڑی ہے جس میں بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے اور تکلیف دور ہو جاتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بحشت کے میوے اور غزائیں چاہے جتنی ہی استعمال کی جائیں کم نہیں ہوں گی کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے امام باکر علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال چراغ کی طرح ہے جس کی لوگ سے چاہے ہزار چلاک جلا دیے جائیں تب بھی اس کی روشنی میں سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی مجھے ان دونوں بھائیوں کے متعلق بتاؤ جو جڑوا پیدا ہوئے تھے اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی مر گئے لیکن ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی پچاس سال دنیا میں رہا اور دوسرا ایک سو پچاس سال دنیا میں رہا امام باکر علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں بھائی عزیز اور عزیر تھے جو ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد وہ تیس سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے اس کے بعد خداوند عالم نے عزیر کی روح قبض کر لی اور وہ سو سال تک مردہ رہے اس کے بعد خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا جس کے بعد وہ بیس سال اپنے بھائی کے ساتھ رہے اس کے بعد وہ دونوں ایک ہی ساتھ مر گئے جس کے نتیجے میں عزیر کی عمر پچاس سال ہوئی لیکن عزیز کی عمر ایک سو پچاس سال ہوئی یہ سنتے ہی راہب اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے حاضرین سے کہا تم لوگ مجھے رسوا کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے شخص کو لے کر آئے ہو خدا کی قسم جب تک یہ شخص شام میں موجود ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا تم لوگوں کو جو کچھ بھی سوال کرنا ہو اسی سے کر لیا کرو روایت میں آیا ہے کہ رات کو وہ راہب امام باگر علیہ السلام کی خدمتیں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کچھ موجودوں کا مچاہدہ کیا تو اسی وقت مسلمان ہو گیا